السلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آستانے کے باہر آپ نے بہت سارا وعبال دیکھا ہوگا اور اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ کافی دن تک مناظرے کا چیلنج کرتے رہے اور ہمارے ایک دوست ہیں عزیز دوست نے ساتھ بیٹھے ہیں بڑے خوش الہان خوش گفتار پاکستان کے اچھے انکروں میں سے ایک محمد ویس ربانی یہ اور ان کے ساتھ مفتی محم حنیف قریشی صاحب وہ پہنچ گیا جہرم اکیڈمی کے باہر اور وہ مناظرہ کرنا چاہ رہے تھے بہرحال ویڈیوز آتی رہیں یہ گاڑی کے اندر سے ویڈیوز بھیڑھتے رہے بعد میں وہاں پر کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا چلا ایک تو مفتی حنیف قریشی صاحب کا ویڈیوز میرے ساتھ آپ نے خصوصی آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب ذرا جو اس تمام معاملے کی بون اف کنٹینشن جس کو کہتے ہیں یعنی جو اصل میں جو وجہ معاملہ ہیں وہ ہیں عویس ربانی صاحب کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ مناظرہ ہونا چاہیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عویس کیسے ہیں علیکم السلام خوش آمدیت خیر مقدم آپ ہمیشہ نمبر ون ہے صرف خبری نہیں بلکہ جرت میں بھی نمبر ون ہے لوگ آپ کی مثالیں دیتے ہیں اور آنے والی نسلیں یہ ذکر کریں گے کہ جمیل فاروقی کا انداز گفتگو پھر اس کی جرت جسارت حرارت ہر شئے مثالی ہے اور ہمیں اسی لئے آپ سے محبت ہے سر 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 دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک اور آپ کو آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ زور زبان میں اور اللہ تعالیٰ مزید طاقت دے آمین اچھا سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کو انوائٹ کیا گیا تھا یا آپ خود سے پہنچ گئے اور پھر وہاں معاملہ ہوا کیا ربانی صاحب جی چار مہینے سے ہی سلسلہ چل رہا تھا اور سب سے پہلے گفتگو مفتی حنیف قریشی حافظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی جس میں ذکر ہوا انجینر محمد علی مرزا کا یعنی ہنیف قریشی صاحب نے چالنج کیا انجینر محمد علی مرزا کو اور ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کیا زیادہ آپ کے ساتھ پروگرام ہو رہا ہے اور جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی جب تک وہ اس کو ریلیونٹلی ٹچ نہ کرے اب اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہاں پھر انجینر صاحب نے اپنے پروگرام میں ہی کہا کہ جی ویسر بانی صاحب آپ نے چونکہ مجھے ڈسکس کیا ہے اور وہاں پہ انیف قریشی صاحب نے ڈسکس کیا ہے لہٰذا اب میرے ساتھ آپ پروگرام کریں ہمارے پاس آئیں تو ہم نے جی محبتوں کو محبتوں کے ساتھ قبول کیا خود کراچی سے اٹھے جیلم گئے ان کے ساتھ پروگرام ہوا تو انہوں نے انیف قریشی صاحب کی جوابات سارے ریکارڈ کروائے ہمارے پروگرام میں نشر ہوئے پھر ہم ان جوابات کو لے کے پھر مفتی صاحب کے پاس آئے اور اس طرح ہی سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا انہوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور ساتھ گفتگو کرواتے ہیں پھر ہم نے دونوں کے ساتھ زیادہ درخواست شروع کر دی کہ آپ ساتھ بیٹھیں ساتھ بات کریں چاہیں تو آف کیمرہ کر لیں اور اگر آن کیمرہ کرنا چاہتے کریں میں چھ سال سے علماء کو ساتھ بٹھانے میں کامیاب ہوا ہوں مختلف مقاطبہ فکر کے اختلاف رکھنے کے باوجود ساتھ بیٹھنا چاہیے یہ تو ہمارا خاصہ ہے کہ ہم اختلاف ضرور رکھتے ہیں مگر بیٹھ کے اختلاف کو حسن اختلاف سے حسن عدب سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے مسئلہ کے لئے آسو بتا دیتے ہیں یہی طریقہ کار ہے بس یہاں پہ میں نے یہ سوچا کہ میں انجیزر صاحب سے ریکویس کروں کہ علی بھائی آپ سے ہماری دوستی ہیں سلامت رہے آپ کا کام سلامت رہے آپ مفتی حنیف کرشی کے ساتھ بیٹھیں اور چونکہ آپ نے خود وائد آدمی رس کی آپ نے تعریفیں کی ہیں امام المناظر کا ہے پانی نہیں پینے دیتا یہ سارے جملے آپ کے آپ نے اس کو ریکمنٹ کیا کہ ایسا آدمی نہیں ہے مناظرے کے حوالے سے تو سٹرونگ آدمی سٹرونگ آدمی کے انتخاب کرتا ہے انہیں کہیں بس ایک بات ہے لکھوا کے لئے آئے اور ہم بھی اس بات پر کائل ہو گئے ہم نے کہا نہیں مفتی صاحب جب تک آپ لکھوا کے لئے لاتے ہیں ہم خود دیگر لوگوں کے پاس جائیں گے لکھوانے سے پہلے علی بھائی کسی پر راضی نہیں ہوں گے میں ان کی زبان کا جانتا ہوں جی کیا ان کا انداز ہے وہ جو کہتے ہیں وہ آخری حرف ہوتا ہے ہم لگ گئے جی اس معاملے میں لکھوا کے لائیں گے پیچھے سے وہ مفتی سلمان مزبائی صاحب کو سوری سلمان مزبائی صاحب کو کہلیں گے آئے نا ہمارے پاس کبھی دکٹر سلمان مزبائی صاحب کے لئے کا پرانی ویڈیو ہے کہ پرانی نئی سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر چلو ان کی یہ بات مان لیں مفتی منیر چشتی کے ساتھ میں نے بیٹھ کے علمی مبائیسہ کر لیا کیوں جی جس کے آپ تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ مناظرے میں پانی نہیں پینے دیتا اس کے ساتھ اب علمی مبائیسہ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو میں نے ایسا صحافی یہ question raise کیا بہت پیارے انداز سے light version میں کہ انجینر صاحب اخلاقی دعا ہوئی ہے کہ میں جب آپ نے کہا لکھوا کے لائے ہیں تو میں لکھوانے میں لگ گیا ادھر آپ نے کسی کے ساتھ علمی مبائیسہ کر لیا ہے تو اب یہ آپ پہ زور پڑتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوں کے ساتھ پیارے ماہول میں بیٹھے ہیں اس دن سے وہ نراز ہو گئے صبح نو بجے کال گئے کہ مجھے ڈاٹنا شروع ہو گئے جی یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے میں نے کہا شاید آپ اپنے سٹوڈنٹ سے ایسے بات کرتے ہوں میں ایک صحافی ہوں میں دونوں طبقوں کو دیکھوں گا کہ کہاں بات سچ ہے کہاں غلط ہے اور چاہے آپ کے ویوئرز آپ کے فالوئرز مجھ سے نراز ہو جائیں میرے ایسے واسطہ نہیں ہے میں اکیلا بندہ بھی ہوگا نا میں کہوں گا یہ سچ ہے سچ ہے جیسے کہ جمیل صاحب کرتے ہیں اور دیگر لوگ ہیں یہ طریقہ کار ہے یہ اصول ہے اس میں کمپرمیز نہیں ہوگا کل میں نے ویلاگ میں یہی کیا آپ نے سنا ہوگا میں نے دیکھا ہے اور میں جدت کو آپ کی سلام پیش کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑا اوصلہ چاہیے دیکھیں جو پبلک بندہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پبلک کیا کہہ رہی ہے اور دیکھ میں بھی چاہیے مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصول کی ہوتی ہیں اس میں حسینی سلسلہ ہوتا ہے کہ پبلک ایک طرف نو لاکھ ایک طرف بات تر ایک طرف تو یہ آپ کی جرت ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے اب یہاں پر بات کیا ہوئی ہے انجنیس صاحب نراز ہو گیا اس بات پر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں آخری درخواست میں نے ان کی بارگاہ میں یہ عرص کی کہ چلے آپ تاریخ نہیں دیں گے نا مگر تاریخ میں آپ کو دیتا ہوں یعنی میں آپ کو دیتا ہوں منا دونوں افراد سے ریکویسٹ کرتا ہوں زور دبستی نہیں ہے ایک مہینے کی تاریخ سنڈے کا دن کیونکہ تاریخ مسئل صاحب آئے تھے آپ نے کہا سنڈے کو نہیں آئے پھر وہ رات کی تاریخیں میں آئے تھے ہم دن کی روشنی میں آئیں گے آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں یہ بات ساری ہو گئی تاریخ میں نے دی مشکل کہاں سے تھی تاریخ کا ایکسپٹنس مفتی صاحب کے دور سے کیونکہ ان کے پروگرامز تھے جہاں جس بارگاہ سے یہ دعویٰ ہوا کہ ٹائم قیامت تک اس سے تاریخ لینا مشکل نہیں تاریخ ایکسپٹ ہوئی وہاں پہ جی اور انہیں کہا ٹائم قیامت تک ہے جب دل کرے آ جائے جب دل کرے آ جائے یہ تو بات کلی ہو گیا مسئلہ خالی لکھوا کے آنے کا تھا جو رول انہیں خود توڑا ہے اصولاں مسئلہ تاریخ کا نہیں تھا ٹائم قیامت تک تھا وہ الگ بات ہے کہ چھبیس نمبر کوئی قیامت آگئی اور ایسی آئی کہ سب نے دیکھی اچھا اس کے بعد بھی بڑے دلچسل سلسلے ہوئے مفتی صاحب نے بھی چلو اظہار کر دیا کہ میں جانے کو تیار ہوں پھر آیا جی دھمکیوں کا سلسلہ پھر وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ہی پنجاب ہمارے ہیں اور یہ ہے وہ ابھی بھی اب چل رہا ہے ابھی کی ریسنٹی ویڈیو ہے کہ ارشاد صاحب ان کے کہہ رہے ہیں آج ہی پنجاب سے تمہارا ایسا تعلق ہے خیر اس سے بھی نکلتے ہیں سینہ تھا نا جی ہیدری کراری انداز لہجہ اور سارے مفتی صاحب کی فالوئرز ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ سے جی صبح انہ نے کہا اب جو بھی آ جائے یہ بھی ان کا آن ریکارڈ ویڈیو ہے کہ نو بجے سے پہلے جو بھی آ جائے پرائم نیسٹر آف پاکستان بھی آ جائے ہم اس کو ویلکم کریں گے اوپر بٹھائیں گے اور ساری بات ہیں ہم پونے نو بجے بھوکے ننگے ناشتہ جو بھی چھوڑ کے وہاں پہنچے کھڑے ہو گئے ٹائم دکھا ہے مجھے ہم آ گئے ہیں انجینر صاحب ہم آ گئے ہیں انجینر صاحب کے اپنے جملے تھے کہ دولہ نہیں راضی براتی نہیں راضی براتی آنا چاہ رہے ہیں دولہ نہیں راضی ہم نے کہا جی دولہ بھی کڑا ہے براتی بھی آئے وکیل بھی لے کے گئے گواہ بھی لے کے گئے قاضی بھی لے کے گئے اور لوگ بھی وہاں تھے اور سارا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا نہیں آئی تو دولہ بار نہیں آئی کیوں نہیں آئی اور ساری باتیں ایک طرف میں تو جمیل بھائی پہلی بات کروں گا میں عالم نہیں ہوں میں تو طالب علم ہوں عالم تو بے ساتھ لائے تھا اس کے صدر آپ نے علمی گفتگو کرنی تھی اور علمی اختلافات رکھنے تھے اور ویسے بھی ویلکم کر لے تھے ویلکم کرتے یار سب سے بڑا مسئلہ اخلاق کا تھا علم کا نہیں تھا 26 نومبر کوئی علمی شکست جو ہونی تھی وہ ہوئی اخلاقی شکست ہوئی علی بھائی کی کیسے اتنی سی بات تھی کھالی نیچے آتے کہتے ہیں علی مرزا میں ہوں اوہی سربانی تو مجھے گالی دے دینا کیونکہ کہا کہ ساتھ بیٹھ جاؤ چلو اوہی سربانی کوئی طرف دیکھوں گا نہیں مفتی صاحب آئے ہیں میرے در پہ آئے ہیں چائے لے کے نہیں آتے جو آپ خود ایسی آجاتے چائے سے کم نہیں ہوتا اخلاقی شکست جو اس دن علی بھائی کی ہوئی میرا دل ٹوٹا ہے پتہ ہے اس پورے معاملے میں آپ پورا دن دیکھیں میری شکل ایسے بنی ہوئی ہے یار میں اس کو بہادر آدمی سمجھتا تھا یہ للکارت ہے دنیا کو یار میں اس کو کرج والا آدمی سمجھتا تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں بیٹھے گا میرے دل کہتے تھے کہ یہ بیٹھیں گے اور لوگ کہتے تھے کہ جی ہوا کے ساتھ چلتے ہیں کبھی پی ٹی آئی کا دور ہوگا تو پی ٹی آئی کے ہو جائیں گے کبھی کسی کا دور ہوگا میں نے کہا نہیں بہادر آدمی کل میرا دل ٹوٹ گیا سچی والا میں نے کہا یہ ایسے آدمی ہیں کہ ہم ساری مشکلات سے کہ اکیڈمی کے نیچے آکے کھڑے ہو گئے اور یہ کمرے سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہے بیٹھیں بھائی آپ کی اجازت سے یہاں ایک ڈسکلیمر ہے وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں نے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے وی لاغ میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ پلیٹ فارم یہ فورم ان کے لئے بھی حاضر ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ جب سٹارٹ انہوں نے کیا ہے تو مجھے اس کا جواب دینا تھا کیونکہ یہ ڈیروگیٹری تھا انہوں نے آپ کو بلائیا یا آپ ان کے بعد لاس پاڈکاست جو ہے نہیں جو پاڈکاست ریکارڈ ہوئی تو وہ تو ظاہر ہے ہم نے کال کی تھی جب یہ ان کے خلاف ٹرنز چلے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کسی وی لاغ میں بولا کہ جمیل فاروقی مجھے کالنگ کرتا رہا اور میں نے اس کو ٹائم نہیں دیا کیونکہ وہ پی ٹائی کا صافیہ حالانکہ میں نے نہیں سنی یہ بات مجھے میری بہن نے بتایا جب یہ بات مجھ تک پہنچی مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ میرے پاس کال خود جیرے صاحب کی آئی تھی اور کیا بات ہوئی میں وہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا کیونکہ وہ بڑی پرسنل بات ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے تھا میں بڑا ڈس ہارٹ ہوا ہوں اس بات سے میرا دلی طور پر مغموم ہوا ہوں کیونکہ میں ان کو احترامن ظاہر ہے کہ ایک علمی شخصیت تو ہے قدر کرتے ہیں ہم ان کی لیکن آپ اگر یہ فورم حاضر ہے یہاں پر بیٹھ کر میرے ساتھ بات کر لیں گے تو جو سوالات احترامن میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے ویس ربانی بھائی سے یا کسی اور سے کیے ہیں وہ آپ سے بھی بیٹھ کے کر لیں گے اور ہونا بھی یہ چاہیے ہم کہہ کے رہے تھے دیکھیں اب وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کیمرہ کیمرہ چلے چلے یہ چلے گا ہم تو جا رہے تھے کہ ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے چلیں ویس ربانی ناس جمیل فاروقی صاحب آگے آ رہے ہیں آپ جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ بیٹھیں اس طرف مفتی حنیف قریشی بیٹھتے ہیں ادھر آپ انجینئر مرزا صاحب بیٹھتے ہیں دو اینکر بیٹھ جاتے ہیں دو گیس بیٹھ جاتے ہیں آجیں کر لیتے ہیں ملکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دسکشن ہی تو کرنی ہے اچھا اور پھر مجھے افسوس جو سب سے بڑا ہے نا آپ کیسے ججمنٹل ہو جاتے ہیں یا کیسے ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یار یہ تو پیٹی آئی کا صافی ہے مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب کل آپ کی میں نے پاڈکاسٹ کی اس وقت کہا کہ انجینئر صاحب آپ بڑے مدلل شخص ہیں آپ کی بات میں دلیل ہے میں آپ کی تعریف کر رہا تھا تو کیا میں جہلنوی ہو گیا ایسا تو نہیں ہے کیونکہ مجھے اس وقت وہ ٹھیک لگا اور کل مجھے چود چیز غلط لگی وہ میں نے کل کے بارے میں تو آپ میرے بارے میں کوئی یہ رائے قائم کرے کہ جمیل فاروقی تو انجینئر کا سٹوڈنٹ ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے اسی کو صحافت کہتے ہیں تو پلیز خدا رہا اس کے اوپر آپ کومنٹ پاس نہ کیا کریں میں اس پر ایک بات کہہ دوں جب ہم علی بھائی کے ساتھ بیٹھتے تھے پروگرام کرتے تو ہم لوگوں کی نفرتیں بھی سہتے تھے ان کے بھی دشمن ہیں آپ اس کے ساتھ بیٹھتے کیوں ہم کہتے ہیں یہی صحافت ہے سب کے پاس جائیں گے اب جو ہم بٹھانے کی بات کریں تو الگ انداز ہے اب یہ بھی انداز ان کا سنے آپ پہ تو خالی یہ انہیں لگایا مثال کے دور پہ کسی نے لگایا یہ کہہ دی نا پی ٹی آئی کا اچھا یہ تو چلو سیاسی مسئلہ ہے ہمارا وہ ایمانی مسئلہ بنا دیتے ہیں ہم اگر کسی صاحبِ ولایت کے سامنے کھڑے ہو جائے ایسے کر کے عزت کے ساتھ اس کا احترام کر لیں ہمیں قبر پرس بنا دیتے ہیں ابھی مجھے انہوں نے قبر پرس بنایا ہے ایک اور چیز بتائیں یہ پی ٹی آئی کا صحافی ہے اور جو طلد حسین صاحب ہیں وہ غیر جانبدار ہیں تو بھائی پھر جو نون لیگ کے صحافی ہیں ان کا بھی تذکرہ کرو نا یہ بڑا افسوسناک ہے اگر آپ کو لگتا ہے اگر آپ کو اس کو اس طرح ٹیمنالوجی کے ساتھ ڈیوائز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ڈیویزن پواپر ہونی چاہیے یہ ذاتی ہے کہ ایک کو آپ جانبدار کہہ دیں ایک کو آپ جانبدار کہہ دیں پی ٹی آئی کے صحافی ہیں تو میرے خیال ایک چیلنج ان کو بڑا مزہ آتا ہے چیلنج کرنے میں انہوں نے یہ کہا پی ٹی آئی والے سارے آ جائیں چن کے اگر آپ لوگ وہاں سے آ گئے وہاں جو ہونا تھا ہو گیا اس کو ہم نے بھی ریپورٹ کر دیا ابھی آپ کا انٹرویو بھی جا رہا ہے اس کے بعد کوئی ریاکشن آیا ہے ان کی طرف سے کوئی کال آتی ہے یا کوئی بات کہ غلطی ہو گئی آئندہ کے لئے رکھ لیں گے یہ مردوں کا کام ہے دولن کہاں ایسا کرتی دولن تو خاموشی سے شرما جاتی ہے جو کر رہی ہے کل سے اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا سر ری ایکشنری سٹیٹمنٹ کوئی نہیں آیا سر ری ایکشنری سٹیٹمنٹ یہ آ رہا ہے کہ جو ظاہرہ ایک طبقہ ہوتا ہے اب وہ کہہ رہا ہے ہاں وہ نہیں آئے اچھا ایک ویڈیو یہ آ رہی ہے کہ ہم تو اکیڈمی میں بیٹھے بیٹھے مرد ہیں اندر آتے نا آپ یار یہ کیا بچوں والی بات ہے چیکنگ کرنے والے اتنے ہوتے ہیں میں آپ کو ویڈیوز بیجوں گا جس میں کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں مردوں اندر آؤ یار کیا مطلب آپ اپنا کومیڈی مزاق بنانا چاہتے ہیں یہ تماشہ آپ نے اپنا نیویمبر ایسا کر دیا کہ لوگوں کا اللہ اکبر مزاق بن گیا آپ کا میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا ہم واقعی جتنا انجینئر میرے سے آپ کو جانتے تھے نا ہم ایک بہادر آدمی کی تعارف میں جانتے تھے اس وقت آپ ایک جوکر لگ رہے ہیں ہمیں کبھی آپ سیاسی جوک مار دیتے ہیں سیاست کے اوپر انہیں کومنٹ کرنا چاہیے بلکور نہیں ان کو مذہب پہ بھی نہیں کرنا چاہیے ان کو اپنی ریسرچ رکھنی چاہیے جو وہ ریسرچ پیپر چھاپتے رہتے ہیں ضعیف آدیس کی صحیح مگر وہ کہتے ہیں یہ میرے ریسرچ ہے کومنٹ وہ ایسے کرتے ہیں نہیں وہ بادشاہ زلے پناہ زلے الہی وہی ہیں اور سارے بے وکوف بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد مزہ ہی آتا ہے کہ سارے والے کے کاؤنٹر بھی نہیں سنتے ہیں حال ہی میں جو ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں عمران خان صاحب کو لے کر اور اس کے بعد ان نے مختلف سیشنز میں جا جا کے باقاعدہ طور پر گفتو کی ہے ان کے خلاف کیا ایک ایسے بندے کو زیب دیتا ہے جس کا کام ہی ریلیجن کو پر بات کرنا ہے سر ہم ان سے یہی کہتے تھے اچھا اس وقت ہم بڑا ان کو ریفینڈ کرتے تھے جب علماء کہتے تھے کہ اس کی مذہبی سنت کا ہے یہ کس مدرسے سے پڑا ہوگا ہم کہتے ہیں نہیں جی اب یہ سیاسی سنت بھی نہیں دکھا سکتا اچھا یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کسی عام آدمی پر کورمنٹ کر دیں تو چلو آپ کی اپنی حیثیت بھی عام ہے جمیل فارو کی ایک صحافی ہے آپ اس کا قطو پیدا کریں میں معمولی آدمی ہوں میں ان کا قطو پر بات نہیں کر سکتا ایک ایک ایکسپیرنس چاہیے آپ کا صحافت پر ایکسپیرنس نہیں آپ کسی کو بھی پی ڈی آئی کا بنا دیں کسی کو بھی اپنی مرضی اور اس سے بھی بڑھ کے ہی ہے کہ آپ عبران خان یا جو بھی شخصیت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ اپنا سارے ایک موقع بنا دیتے ہیں سر مجھے تو بڑا افسوس ہوا میں مذہبی حوالے سے بھی پسپاندہ ذہنیت دیکھ رہا تھا ان کی مگر اب مجھے سیاسی حوالوں سے اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ کل کو یہ کارٹون نیٹورک پر بھی کمنٹ کریں گے نہ وہ بھی ڈراؤپ ہو جائے گا وہ بھی ان کی کم اقلی ہوگی کیونکہ جرت اخلاقی جرت میں ان کی ایک بات سے بڑا متاثرت ہے میں آپ کو بتا ہوں حضرات اولیاء کے اوپر تو یہ بڑی گستاکیاں کر چکے تھے مگر حضرت علی کا ذکر بڑی محبت سے کرتے ہیں ہم تو حضرت علی کے پچانے والے ہیں میں نے مجھے یہ چیز کھینچتی تھی کہ یہ چیز تو اچھی ہے اور ہونی بھی یہ چاہیے مگر 26 ریمبر کو آپ نے حیدر کررار کی تاریخ اور حیدر کررار کی صیرت پر عمل نہیں کیا سر معذرت کے ساتھ دنیا کی کسی بھی ناکت کو اٹھا کے دیکھ لیں اہلِ بیعت کا خاصہ یہ ہے کہ دشمن بھی آ جائے نا تو اس کے لیے بھی تام کا انظام کرتے ہیں دشمن امام ذر العبدین کا یہ سلسلہ ہے لوگ جانتے ہیں دشمن بھی آ گیا نا پانی پلایا کھانا کھلایا آپ نے پولس والے بھیجے جو اکیڈمی کے نیچے آپ نے لاکے کھڑے کر دیئے ایک آپ نے اخلاقی مظاہرہ کوئی نہیں کیا جس سے دل تو ٹوٹے آپ اخلاقی شکست جو ہارے نا وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ایکسپوز اب آپ کسی کو مناظرے کا چالنج نہیں کریں گے یہ آپ اپنے ذہن میں بان لیں ان لوگ گالیاں دیں گے دوسرا آپ کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم کے حوالے سے کوئی بھی جب تک آپ کی ریسرچ نہیں ہے اور سامنے والا بندہ بیٹھا ہوا نہیں ہے ون سیرٹ گفتگو نہیں کریں گے ورنہ آپ سامنے آن کے گفتگو کریں گے تب ہم آپ کی بات کو ایکسپ کریں ایک لاسٹ کوئیسچن فردر اگر ان کی طرف سے کبھی کوئی کال آتی ہے مناظرے کے حوالے سے تو آپ اس کو ایکسپ کریں گے یا آپ ڈیکلائنڈ ڈیکلائنڈ اصولاً تو یہ ہونا چاہی ہے کہ جب وہ کہے نا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں تو میں ادھر سے بولوں یہ والی حسی بنتی ہے میری یہ میری عمر کے اور میرے سے بڑے سارے بابے حسنگے مگر اگر وہ ہو سکتا ہے انسان رجوع اور توبہ بھی کر لیتا ہے انسان تو انسان دروازہ کھلا ہوتا ہے جب تک بابے توبہ کھلا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ احساس سے ندامت کریں کال کر کے بولیں میں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے میں جیسے بلنڈر کرتا رہتا ہوں میرا وہ معمول کا حصہ ہو گیا تھا مگر اب میں ہوش لے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہو جائے میں پھر سینہ کھول کے کہوں گا اصلاح امت کی بات ہے نا میں حاضر ہوں میں انتظامات پر لگ جاؤں گا جمیل صاحب میرے گواہ ہوں گے اب کی مرتبہ میں پیچھے ہوں گا جمیل بھائی سارا کنڈک کر کے دیں گے اور بولیں آپ لیکن تب ہوگا جب آپ رجوع کریں غلطی تسلیم کریں کہ اب کی مرتبہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مفتی کنشیز آپ آپ کو چیلنج ہے یہ ویڈیو ہے ان کی مفتی کنشیز آپ کی چیلنج ہے اس کے بعد آپ دروازہ بھی نہیں کھولیں انہوں بگاؤ انہوں اے کتے آگئے جی توبہ کریں جی اور پھر اس کے بعد اکیڈمی میں بیٹھ کے آپ کے سٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں مرد ہیں تو اندر آئے نا یار یہ عورتیں کرتی ہیں یہ باتیں خدا آپ کو مانے لی very right محمد عویس ربانی صاحب anchor person ہے جی ٹی وی میں آپ بہترین ایک پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ عویس پھر میرا نکتہ نظر یہ رہے گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لے کر کہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں آپ کوئی موقف رکھنا چاہیں تو یہ صرف ون سائیڈ گفتگونی ہے میرے پاس پورا مارجن ہے آپ سے سوالات کرنے کا اور آپ کسی بھی طرح سے جواب دینا چاہیں آپ نے پاس بلاتے ہیں میں وہاں آ جاؤں گا میرے پاس آنا ہے تو میں حاضر ہوں میں بار بار دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو ان کے لیے نہیں ہے مرد مجاہد وہ ہوتا ہے جو ہر دن کوئی مسئیبت دیکھتا ہے مسکراہات کے ساتھ آج ان کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا جھوٹے کیسز کا ظاہر ہے سب جانتے ہیں اس سے یہ بری ہو گئے جج نے ان کو سپورٹ کیا ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ریاست پاکستان کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ عدلیہ نے کہا ہے you are great you are free it's all been مزید کی بات there was no lawyer ٹھیک ہے میں نے arguments کیے اور آج میں نے تقریباً کوئی دا سے ایک منٹ کے arguments کیے اور جج صاحب جو تھے نا وہ he was astonished he was literally astonished اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ ایکویٹڈ اب باقی جو ہے وہ سر صحافت پھر مزاق بات نہیں ہے نا علی بھائی صحافی آدمی وکیل بھی ہوتا ہے مقرر بھی ہوتا ہے ایک بہت بڑے وکیل ہیں سابق صدر سلامبال ہائی کورٹ میں نے ان کو بتایا میں نے کہا سر case equated کہتے ہیں آج سے آپ journalist نہیں ہیں آج سے آپ barister plus journalist تو میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ تو خواتین وزاد اجاز دیجے گا آج کے بلوگ سے اتنا ہی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ